اسلام علیکم ناظرین محترم موڈی کا دوڑائے بنگلہ دیش موڈی کے پہنچتے ہی پورا ملک مدان جنگ بن گیا بنگلہ دیش کے اپنے ہی لوگوں نے موڈی سرکار کے خلاف احتجاج شروع کر دیا موڈی کس طرح سے پاکستان کے خلاف زہر اگلتا رہا بغل میں چھوڑی موں میں رام رام والی پولیسی اپنائی موڈی نے جو بات پاکستان پچاس سال سے کہہ رہا تھا موڈی آج خود ہی مان گیا مکتی بہنی کے کردار کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیتا رہا گفتو کا بقاعدہ گاز کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن کو دبا دیجئے یہاں نوالی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی ناظرین محترم کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے نرندر موڈی ابھی بنگلہ دیش میں پہنچے ہی تھے کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا اور دوسری جانب موڈی جب ایک تقریب میں شریک ہوئے جہاں حسینہ واجد میں مجود تھیں وہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہے اور اس بات کا بھی انکشاف کر گئے سب سے پہلے تو آگے چل کر ہم آپ کو موڈی کی وہ تقریر سنائیں گے جس میں وہ جنرل ارورا کو خراجت حسین پیش کرتا رہا اور موڈی نے خود انکشاف کر دیا کہ بھارت کی سازش سے ہی پاکستان ٹوٹا تھا اور مکتی باہنی کو ہم نے ہی بنایا تھا ایک طرف تو موڈی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی بات کرتا ہے تو دوسری جانب پاکستان کے خلاف ہر فورم پہ جا کر زہر بھی اگلتا ہے موڈی کہنے لگا میں صرف اور صرف 20-22 سال کا تھا جب میں نے مکتی باہنی میں بھی شرکت کی تھی اور بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیدہ کرنے کے لیے میں نے بھی کردار ادا کیا تھا اور میں جیل چلا گیا اور اس دوران وہ مکتی باہنی کے تمام مرنے والوں کو خراجت حسین پیش کرتا رہا تاہم پاکستان کے مجودہ حکومت نے بھارت کا مکرو چہرہ دنیا بڑھ میں جس طرح سے آیاں کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے بی جے پی، سنگ پریوار، شیو سینہ جیسی کئی تنظیموں کا موڈی حصہ رہ چکے ہیں اور اب تو انہوں نے بقاعدہ طور پر پاکستان کے موقف کی تائید بھی کر دی ہے کہ جی بلکل ہم نے ہی پاکستان توڑ کر بنگلہ دیش بنانے کی سازش کی تھی اور نریندر موڈی تو بقاعدہ طور پر اس کا حصہ بھی تھے اور خود جیل بھی گئے تھے تاہم بنگلہ دیش کے پچاسویں یوم ازادی کے موقع پر نریندر موڈی نے تقریبات میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش کا دوڑا کیا جہاں پر وہ کیا کیا اگلتے رہے کس طرح سے ان کے دل و دماغ میں پاکستان کو لے کر زہر بڑا ہوا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں موڈی کی یہ تقریر شیخ حسینہ جی کرشی منتری ڈاکٹر محمد عبدالر رجاگ جی میڈم شیخ رہانہ جی انیا گنمانیا اتیجگان شونار بانگلہ دیشہ پریو باندورا آپ سبھی کا یسنے میرے جیون کے انمول پلوں میں سے ایک ہے مجھے خوشی ہے کی بانگلہ دیش کی وکاس یاترہ کے اس اہرم پڑاو میں جی بانگلہ دیشہ آپ نے مجھے بھی شامیل کیا آج بانگلہ دیشہ بانگلہ دیشہ کا راشتری دیوست ہے تو شادینتہ کی بانگلہ دیشہ بانگلہ دیشہ جنمچتی کا ایورش دونوں دیشہ کے سبندھوں کو اور مجبوت کر رہا ہے ایکسلنسیج راشپتی عبدالحامیج جی پردان منطری شیخ حسینہ جی اور بانگلہ دیشہ کے ناغریکوں کا میں آبھار پرگڑ کرتا آپ نے اپنے اس گورو سالکشنوں میں اس اتصوں میں بھاگی دار بننے کے لیے بھارت کو سپریم نمترن دیا میں سبھی بھارتیوں کی طرف سے آپ سبھی کو بانگلہ دیشہ کے سبھی ناغریکوں کو ہاردک بڑھائی دیتا میں بانگ بانگو شیخ مجبن رحمان جی کو آدھر پوروک سردھانج دیتا ہوں جنہوں نے بانگلہ دیش اور یہاں کے لوگوں کے ان کے لیے سبھی کلاکاروں کی بھی سرانہ کرتا بانگو سہے اپنا کھون دیا اپنی جندگی داو پر لگا دی میں آج یاد کر رہا ہوں مکتی جدھوں کے سربیروں کو میں آج یاد کر رہا ہوں شہید دیریندر ناد دتوں کو شیخ شاوید روفید احمد کو بھارشاہ سہید سلام روفید برکت جببار اور شافی ارجی کو میں آج بھارتی سینہ کے انویر جمانوں کو بھی نمن کرتا ہوں جن بکتی جدھوں میں بنگلہ دیش کے بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے مکتی جت میں اپنا لہو دیا اپنا بنی دان دیا اور آجاد مانگلہ دیش کے سپنے کو ساکار کرنے نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی پھل مارسل سین مانک سا جنرل ارورا جنرل جکر لانس نائک الوٹ ایکا گروپ کیپٹن چندن سی کیپٹن موہن ناری راو سامان ایسے انگلے کتنے ہی ویر ہیں جن کے نترطو اور ساہج کی قدھائیں ہمیں پریریت کر دی بانگا دیش سرکار دوارہ ان ویروں کی اس مرتی میں آشک میں وار مموریل سمرپت کیا گیا ہے میں اس کے لیے آپ کا آبھار رکھت کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ مکتی جدوں میں سامیل کئی کئی بھانتی سائلی آج بشیس کا روح سے اس کارکم میں میرے ساتھ اپستیت بھی ہیں بانگلہ دیش کے میرے بھائی اور بہنوں یہاں کی نوجوان پیڑی کو میں ایک اور بات یاد کرانا چاہوں گا اور ورہ گرم کے ساتھ یاد دلانا چاہوں بانگلہ دیش کی آج دی کے لیے سنگرس میں اس سنگرس میں سامیل ہونا میرے جیون کے بھی پہلے آن دولانوں میں سے ایک تھا میری عمر 20-22 سال رہی ہوگی جب میں نے اور میرے کئی ساتھ کو نے بانگلہ دیش کے لوگوں کی آج بانگلہ دیش کی آج دیش سمرتن میں تم میں گرپتہ نہیں بھی دی تھ اور جیل جانے کا اوسر بھی آیا تھا یعنی بانگلہ دیش کی آج دیش کے لیے جتنی تڑپ ایدھر تھی اتنی ہی تڑپ ادھر بھی تھی جی بالکل ناظرین نے محترم تقریر سنی آپ نے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ موڈی کے دورے کے خلاف اتجاج کرنے والے مظاہرین نے بارتی وزیراعظم کو مسلمانوں کا قاتل بھی قرار دیا دھاکہ میں ہونے والے اتجاج میں مظاہرین نے موڈی کو مسلمانوں کا قاتل قرار دیا تاہم ناظرین محترم بارت کا مکڑو چہرہ آپ کے سامنے ہے لیکن پاکستان نے اس موقع پر بہت ہی دلچسپ پولیسی اپنائی بغیر کسی بھی قسم کا بیان دیئے پاکستان نے شہین ون اے مزائل کا کامیاب تجربہ کر کے پروسی ملک بارت کو پیغام دے دیا کہ کسی قسم کی بھی جاریت کا مظاہرہ کیا گیا تو موت اور جواب دیا جائے گا تاہاں ناظرین محترم اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شکریہ